امام حسین کی یاد نے متولیان کمیٹی کے سدستیوں نے امام بڑا ڈگری کالج میں بہتر پودو روپڑ کیا آپ کو بتا دیں کہ کورونا سنکرمند کی وجہ سے سارجانی کوئی بھی محرم کا پرمپراغت جلوس نہیں نکالا گیا اس لیے امام حسین کے نام پر پودو روپڑ کارکرم شروع کیا گیا امام بڑا اسٹیٹ کے سجادہ نشین سید ادنان فروق علی شاہ میاں صاحب کے ہاتھوں سے چوتھی محرم تھے شروع ہوا پودو روپڑ کا کارکرم منگلوار کو بہتر پودے لگا کر پورا کیا گیا اور امام حسین کو یاد کیا گیا اس اوصل پر منظور صاحب تلفیقار احمد شکیل شاہی امام بڑا پی جی کالج کی پریسپل آسیا جمال سجاد رائنی آفتاب احمد ایڈوکیٹ انس احمد موجود رہے اس احمد نے گوراکپور نے اسے بات کرتے ہوئے سرچہ ہندو مسلم ایکتا کمیٹری کے شاکر علی سلمانی نے کہا شاکر علی سلمانی سنرچک ہندو مسلم ایکتا کمیٹی امام بڑا متولیان کمیٹی سید ارساد احمد صاحب ہماری قیادت کر رہے ہیں اس سمیں پودار اوپڑ کے کرم میں آج امام بڑا متولیان کمیٹی سید ارساد احمد صاحب کی قیادت میں آج ہم لوگ محرم کی پہلی تاریخ سے شرزمین گوراکپور پہ امام بڑا اسٹیٹ کے سجادہ نسین سید ادنان فروق علی شاہ میاں صاحب کے ہاتھوں سے پہلا پودھا کا بسم اللہ شروعات کیے تھے ایسے میں میاں صاحب کے ہاتھوں سے شروع ہوا اور گرودوارا جٹا سنکر کے اندر ہم لوگوں نے لگایا پھر اس کے بعد گورچنات مندر کے اندر یہ پودھا لگایا گیا پودھا روپر کے کرم میں پھر کرسٹینوں کے چرچ میں ہم لوگ گئے سید ارساد احمد صاحب شکیل صاحب سمساد صاحب تمامی لوگ مل کر اور آج آخری کڑی ہے اکہتر پودھا اب تک لگایا جا چکا امام حسین شہیدان کربلا کی یاد میں کہ کیا ہوا محرم میں جلوس نہیں نکلا کیا ہوا سروجنی کا ستھلو پہ کوئی تازیہ یا کوئی ایسا پروگرام جو محرم میں ہوتا تھا نہیں ہو پایا ہم لوگ اپنے گھروں میں امام حسین کی مجلس سجا کر امام حسین کا ذکر کر چکے مگر پودھا اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ یہ کل گھنا برچ بنے اور لوگ اس سے سایہ حاصل کریں فال حاصل کریں اسی کرم میں ہم لوگ امام باڑے سیاترہ کر کے گئے تھے گرچنات مندری وہاں پودھا روپڑ کیے آج بہترواں پودھا امام باڑا اسٹیٹ کے امام صاحب کے ہاتھوں سے لگا کر سماپن کر دیا گیا اور امام باڑا اسٹیٹ کا مقصد یہی ہے کہ پودھا روپڑ کے ذریعے سے تمام جگہوں پر جو واتاورن دوسیت ہوا ہے اسے سدھ کرنے کا ہم ایک پریاس کر رہے ہیں امام حسین کی یاد میں موسیقی